جلا اسپطال بلاسپور کے ڈاکٹروں نے اپنی مانگوں کو لے کر پینڈ ڈاؤن سٹرائک رکھی تتھا یہ سٹرائک دو گھنٹے تک چلی جس کے چلتے اسپطال میں دور دراج سے آئے مریضوں کو علاج کروانے میں کافی سمجھیاں کا سامنا بھی کرنا پڑا تتھا علاج کروانے کے لیے ڈاکٹروں کا کافی انتظار بھی کرنا پڑا آپ کو بتا دیں کہ جلا اسپطال میں کافی سنکھیاں میں مریض اپنا علاج کروانے دور دراج کے کشیطروں سے بھی پہنچتے ہیں وہیں ڈاکٹروں کی سٹرائک ساڑھے گیارہ بجے تک رہی اس کے بعد انہوں نے کام شروع کیا چکستک ادھکاری مہاسنگ کے ادھیکش ڈاکٹر ستیش شرما نے بتایا کہ یہ سٹرائک پورے ہیماچل میں چل رہی ہے کیونکہ سرکار دورہ ڈاکٹروں کے پتی اداسین رویہ اپنائے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ پنجاب ویتنائیوں کے تحت ڈاکٹروں کا نون پریکٹیسنگ ایلاؤنس بھی کم کر دیا گیا ہے تتھا بیسک ویتن سے ڈیلنگ کرنے کا ایک سور میں ورود کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ جو ان پی اے کو بیس پرتیشت کیا گیا ہے اسے بڑھا کر پینتیس پرتیشت کیا جانا چاہیے اور بیسک کا حصہ بنائے رکھنا چاہیے ڈاکٹر شرما نے کہا کہ کرونا کال میں چکستک اپنی جان کو دعو پر رکھ کر لگتار سیوائیں دیتے آ رہے ہیں اور ایسے میں اس پرکار کی سفارشیں فرنٹ لائن ورکرز کے ساتھ وشواس گھات ثابت ہو رہی ہیں انہوں نے کہا کہ جب تک ان کی مانگوں کو نہیں مانا جاتا ہے تب تک ویرود جاری رہے گا سٹرائک آج سے شروع کی ہم نے آج سٹرائک ساڑھے نو سے ساڑھے گیارہ بجھے تک پین ڈاؤن سٹرائک ہے اور یہ ہمارچل پردیش چکستہ ادھکاری سنگ کے احوان پر کی گئی ہے سٹیٹ بارڈی پورے ہمارچل میں ہے تو یہ ہم جو سٹرائک کر رہے ہیں یہ پنجاب پیس کے لگے بیرود کر رہے ہیں تو ہم بیسکلی جو سٹرائک کر رہے ہیں وہ پنجاب کے ڈاکٹرز کے سیوگ کے لئے کر رہے ہیں جو نیا بی کمیشن آیا ہے اس میں جو این پی ہے وہ پچیس پسنٹ سے بیس پسنٹ کر دیا گیا ہے اور وہ بیسک کا حصہ نہیں رہی گا تو ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو این پی ہے وہ بیس پسنٹ سے بڑھا کر پینتیس پسنٹ کیا جائے اور وہ بیسک کا حصہ ہو بلکہ اس کرونا کار میں ڈاکٹرز ہمارے جو فرنٹ لائن ورکرز سے دن رات کام کر رہے ہیں اور پورے دیش میں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ڈاکٹرز نے اپنی جان بھی گوائی ہیں اس کرونا کار میں اس کے باوجود یہ نینے پنجاب گورنمنٹ کا غلط ہے تو ہم اس کا بیروض کرتے ہیں تو باقی جو اگلی کاروائی ہوگی ہم سٹیٹ وڈیکل میں ساتھ ہی کریں گے تو اب تک تو شرائب جائے گا تک تو شرائب جائے گا